ایک نیجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھی نہ کہ مسلمانوں کی جھوڑ بولا جی جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حال نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے امام مسلم کنزیکٹیو یہ دو حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا نمبر مسلم شریف میں ڈبل ٹو فور زیرو یا فور ون ہے چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں ڈبل ٹو فور زیرو ہے یہ اکیس ہے یہ میرے اس کے اوپر میرے بھائیو ایک رسلچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ ذرا ان کو رسلچ پیپر بھی دکھائیں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں ہارڈ کافی بھی سب کو ملتی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ رسلچ پیپر والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو قبروں اور مزارات سے لیٹڈ ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون ڈیٹیلڈ رکارڈڈ موجود ہے اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ گمد خزرہ کا مسئلہ مسجد نبی کا مسئلہ یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں اس میں دوسرے سفر پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی ڈبل ٹو فور ٹو ہے چیپٹر وہی ہے آگے چل کے آتی ہے یہ کیا دیکھیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور ٹری صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے بطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ مامور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے مامور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو تمثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائیوی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا دوسری بات یہ کٹیگوریکل حکم تھا حضرت علیہ السلام کی تصویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی وہ بھی مٹوائی وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پر امارت بنانے سے ان پر بیٹھنے سے صحیح مسلم ڈبل ٹو فور فائیو اس سے دو دیسیں آگے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ کافروں کی کبریں کافروں کی کبریں میرے بھئی کافروں کی نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی کبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا اوپر بھی پڑھیں نا آپ پڑھیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشہ کی عرض میں وہ چھوڑ دیں اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابی کہتے ہیں کننا مع فضالت ابن عبید بی ارض الروم بی روڈس وہ کہتے ہیں ہم عرض روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلیش میں روڈس آٹ بھی شہر ہے ان کا یا روڈس لکھا وہ نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فَتُوَفِّيَ سَاحِبُلْ لَنَا تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا یا صحابی ہو گیا یا تابی کافر تو نہیں مشرق کی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے ہیں فَأَمَرَ فَضَالَتُ بِقَبْرِ فَسُوِّيَ کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا ثم قالا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مرو بِتَسْوِيَتِهَا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی یہ جیلی کام کر رہے ہیں اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بیزت ہوتے ہیں اسی حدیث سے اوپر علی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ سہابی کا ساتھی فوت ہوا سہابی اتابی اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں تو یہاں مشرقین کی قبر تو نہیں ہے یہ آدھی دیسیں لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں موجود تھی تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سکیتا نبی الاسلام نے زمانے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ حضرت علی تو چوتھے قلیف ہے نا حضرت علی تابی کو کہہ رہے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی کوئی نئی کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے تو وہ جو مسلمان تو اڈیور کے مسلمان سن اگر اپنا اندرسن مزار سزار وہ حضرت علی نے تڑوائے سن مشرقین کی قبریں تو نہیں تھی کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ مامور کرتا ہوں اور مامور کون کرتا ہے خلیفہ وقت حاکم وقت جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا نبی الاسلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرقین کی قرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی یہ حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا نعوذ باللہ تو یہاں پہ بھی جن لوگ کی یہ غلطییں تھیں باقی مسلمان نبوی گمبد خزرہ کے حوالہ سے میں نے ڈیکلیر یعنی ڈیٹیل لیکچر دیئے مسئلہ ٹونٹی سیمن آپ یوٹیو پہ جا کے لکھیں مسلمان نبوی مزارات گمبد خزرہ کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا اس میں صرف ایک ایک سیپشن ہے کہ نبی الاسلام نے ایک بالش تک یعنی نو انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں وہ بدعود میں مجود ہے قبر کے پہچاننے کے لئے نبی الاسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ پچاس سال کے بعد گئے وہ قبر مجود تھی نشان رکھیں سائیڈ پہ پتھر رکھیں سعی بخاری میں پورا نبی الاسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے 1390 نمبر عدیس سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی قبر دیکھی ہے اور ابو بکر عمر کی وہ ایک بالش تک اونچی تھی ایون آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھی ہے اور ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے کچھی ہے کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہمیں تو جس کی بھی پوزیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں باقی ایرسچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا جی ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی الاسلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اس سے مزار بانا ثابت اوہ مزار کا لفظ ہی مجود نہیں ہے اس حدیث میں یہ مجھے پتہ ہے یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نیچی چینل والا یہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے ان مفتی صاحب سے کہیں اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے سمم بکمون عمیون فہملای اور جہون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی عدیث پڑھیں کہ کون سا مزار نبی الاسلام کا گر گیا تھا صحیح بخاری میں وان تھری نائن زیرو نمبر عدیث ہے اس کا نمبر بھی وان تھری نائن زیرو ہے وان تھری نائن زیرو پہ اس طریقے پر تین عدیثیں کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی الاسلام کے جو حجرہ آئیشہ تھا نا اس کی دیوار گر گئی تھی حجرہ آئیشہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد نہیں بنا پہلے کا ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں عدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لئے پسند کرتا ہے اسی بنیاد پہ حضرت عبقر نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس شرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی اس کے نیچے قبر کھو دی جائے اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرے قلیب دیکھ چکے ہیں کیا نبی الاسلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا یہ جھوڑ بولتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا اس میں میں نے پانچ حدیث کی کتابوں سے والے دیئے ہیں اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا وہ حجرہ عائشہ پہلے بنایا تھا اس میں دفن کیا اور نہ حجرہ عائشہ سپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی الاسلام کی فات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے کیونکہ بال لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہیں یہ بھی نہیں ثابت ہوگا ٹھیک ہوگی اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں وہ نبی الاسلام کی کئی احادیث موجود ہیں کہ کیونکہ دن میں اور ابو بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس میں تائد تھی کہ نبی الاسلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے اس کے بعد امت نے کوئی ریزر نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے عزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک تھی کسی نے مزار نہیں بنائے یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی لیکن یہ مزار بننے شروع ہیں نبی الاسلام کی فات کے ساڑھے چھے سو سال بعد جو قبط تو سخرہ تھا دوم آف دا راک وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے نبی الاسلام کی وہ جس چٹان سے آپ میراج پہ چلے گئے تھے یہ سعابہ کے دور میں بنائے بن امیہ کے دور میں جب سعابہ زندہ تھے ولید بن عبد الملک کے دور میں جنہوں نے اتنا مہنگا گمت بنایا نبی الاسلام کا گمت بنا دیتے آمزہ بن علیوی صاحب خود مانتے ہیں کہ ڈبل سکس ایٹ ہجری میں ساڑھے چھے سو سال کے بعد گمتیں غزرہ رکھا گیا تو صحابہ اکرام تو سونے کا گمت بھی بنا سکتے تھے ان کو اس حدیث نے سروکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا ڈبل ٹو فور فائیو تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کی ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا میں نے یا تو نبی الیکچن میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریوارڈ کرائیں ہیں یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے مزار مبارک نہیں یہ حجرِ عائشہ کی دیوار گری تھی دوبارہ تعمیر کر دی آپ کے اس معنی میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پر کتنا بڑا مزار مبارک آ دیتے ہیں انہوں نے وہی دیواری تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی ٹھیک ہے نا جی اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام اپنے مرضو الوفاد میں کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پہ لعن اللہ یہود و النصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا بخاری مسلم میں اممہ عائشہ کے ساتھ الفاظ ہیں میں نے اس پنفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں بخاری میں 1390 ہیں مسلم میں 183 کہ اممہ عائشہ کہتی ہے نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپن لی چھوڑ دیتے ہیں حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر امم عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی یہ لوگ کہتے ہیں نا پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے پہلے بھی امم عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے گی آپ کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے اس کے سائٹ پہ بھی ایک دیوار ہے ریٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین کے دور تک اور اس میں جو والا وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جالی جھوٹا واقعہ وہ بے سرط سارے چھوٹے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مظاہر نہیں تھا وہ عجرہ عائشہ کی دیوار باقی آپ مسئلہ ٹونٹی سیون میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے